میں ڈاکٹر امران ہوں میرے پاس ایک ایمرجنسی کیس لایا گیا تھا جس میں ایک عمر رسیدہ شخص کار کی ٹکر سے سیوریج نالے میں جا گرا موقع پر موجود لوگوں نے اس بزرگ کو سیوریج نالے سے نکال کر اسی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا جب میں نے بزرگ کی حالت دیکھی تو مجھے اب کائیاں آنے لگی کیونکہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر سومہ یا گندگی نہ لگی ہو میں نے اپنے اسسٹنٹ کے ذریعے اس کے زخموں والی جگہ صاف کروا کر معاینہ کیا اور اسسٹنٹ کے ذریعے ہی انجیکشن اور میڈیسن دے کر وارڈ میں شفٹ کر کے جان چھڑائی مگر میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ سیوریج نالے میں گرنے کے باعث غلازت میں لتھڑ جانے کے باوجود بھی اس بزرگ میں سے ایک انتہائی مصہور کن خوشبو آ رہی تھی خیر بزرگ کو وارڈ میں شفٹ کرنے کے بعد میں اپنے روز مرحہ کے معاملات میں مشہول ہو گیا اور جب چھٹی سے کچھ دیر پہلے وارڈ کے راؤنڈ پر پہنچا تو ایک باہجاب نوجوان لڑکی وارڈ میں داخل ہوئی غلازت لگے بزرگ کے قدموں اور ماتھے پر بنا کسی قسم کی ناغواری کا اظہار کیے بوسہ دیا اور پھر وارڈ کے سارے مریضوں میں پھول اور فروڈ تقسیم کرنے کے بعد بزرگ کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی جب دل ہلکا ہوا تو ساتھ لائے ہوئے سامان میں موجود کپڑے اور پانی کی مدد سے بزرگ کی جسمانے صفائی کرنے لگی جب بزرگ کے جسم پر لگی ساری گندگی انتہائی احتیاط نرمی اور بینہ کسی قسم کی تقلیف دیئے صاف کر دی تو تب تک میں بھی اس بزرگ مریض کے بیٹ پر پہنچ چکا تھا مجھے اب بھی وہ خوشبو محسوس ہو رہی تھی میں نے ان کی خیریت دریافت کی ریپورٹس دیکھی اور اس کے بعد اس نوجوان لڑکی نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ یا میں اپنے وارڈ بوائی سمیت باہر چلا جاؤں یا پھر بزرگ کا لباس تبدیل کرنے میں مدد کروں کیونکہ لڑکی مردوں کے سامنے اپنے والد صاحب کا لباس بدلنے میں ہج کچا رہی تھی میں نے لڑکی کو سائٹ پر کھڑا کیا اور اپنے وارڈ بوائی کے ذریعے انتہائی نرمی سے بزرگ کا لباس بدل دیا جب میں اپنا کام کر چکا تو مجھے اس لڑکی میں تجسس پیدا ہو چکا تھا میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو لڑکی نے بتایا کہ میرا نام صدرہ خان ہے یہ بزرگ میرے والد محترم ہے اور ان کا نام نصیم خان ہے میں ایک خفیہ ادارے میں ڈیریکٹر کی پوسٹ پر کام کر رہی ہوں میں والدین کی اکلوتی اولاد ہوں میں عام طور پر والد صاحب کی تمام ذریعات پوری کر کے ڈیوٹی پر جاتی ہوں مگر تین دن سے ایک خاص مشن کی وجہ سے گھر نہیں آسکی تو والد صاحب کو مجبوراً ضرورت کا سامان لینے کے لیے نکلنا پڑا تو ان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا جب میں گھر پہنچی تو مجھے والد صاحب کے متعلق پتہ چلا میں نے ضروریات کا سامان لیا اور سیدھی یہاں چلی آئی صدرہ خان اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو میں نے اپنے دل میں اٹھنے والے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر صدرہ خان سے اس کی فیملی اور بزرگ کے پاس سے آنے والے خوشبو کے وارے میں پوچھا تو صدرہ نے کچھ یوں کہانی سنائی صدرہ خان نے بتایا کہ اس وقت اس کی فیملی میں صرف وہ اور اس کے والد صاحب ہیں خوشبو کے متعلق صدرہ نے بتایا کہ میری ماں اپنے بچپن میں پولیو کا شکار ہو کر ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی تھی پھر ایک بار کہیں بچپن میں ہی کسی کے باغ سے میری ماں نے پھل توڑا تو باگ کے مالک نے اسے ٹوکا مار کر میری ماں کی دائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں بھی کار دی تھی نانا بہت غریب آدمی تھے انگلیاں کٹ جانے کے باوجود وہ میری ماں کو لے کر ہسپتال نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے انہوں نے گھر میں ہی تیل گرم کر کے میری ماں کا انگلیاں کٹا ہاتھ تھوڑا سا گرم تیل میں ڈالا تو میری ماں درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی مگر ہاتھ جل جانے کی وجہ سے خون رک گیا وقت گزرتا رہا غربت بڑھتی گئی میری ماں جوان ہوتی گئی اور ایک دن میرے نانا کا انتقال ہو گیا اور نانو بستر سے لگ گئی تو میری نانو کو میری ماں کی فکر رہنے لگی میری نانو نے میری ماں کی شادی کے لیے بہت کوشش کی مگر جو بھی آتا میری ماں کو دیکھ کر کہتا یہ پکا نہیں سکتی نہ چل سکتی ہے نہ گھر کے کام کر سکتی ہے اس سے بھلا کیوں کر کوئی شادی کرے گا جب دس بارہ لوگوں نے انکار کیا تو میری والد صاحب جو رشتے میں میری ماں کے خالہ ذات بھی ہیں میری نانو نے ان سے التجاہ کی وہ ان کی بیٹی سے شادی کر لیں میری والد صاحب نے کچھ دیر سوچا اور پھر میری ماں سے شادی کے لیے راضی ہو گئے میری نانو ان کے ہاں کرنے پر بہت خوش ہوئی تھی مگر میری نانو میری والدہ کی شادی کے بعد جلد ہی گزر گئی شادی کے بعد میری والد صاحب میری والدہ کا انتہائی خیال رکھتے میرے والد صاحب مزدوری کرتے تھے صبح اٹھتے نماز کے بعد کھانا بناتے میری ماں کو ناشتہ کراتے دوپیر کا کھانا قریب رکھتے گھر کی صفائی کرتے ناشتے کے برتند ہوتے اور کام پر چلے جاتے پھر شام کو واپس آتے میری ماں بھی پانچ وقت کی نمازی تھی وہ سارا دن قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی مگر وہ اپاہج ہونے کی وجہ سے کام نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی میرے والد صاحب نے انہیں کبھی کوئی کام کہا تھا کام سے آنے کے بعد وہ ایک بار پھر گھر کی صفائی کرتے میری ماں کے کپڑے بدلواتے کھانا بنا کر کھلاتے کھانا کھانے کے بعد برتند ہوتے اور پھر میری ماں کے ساتھ باتیں کرتے اور سو جاتے میرے والدین کی شادی کے تین سال بعد پیدا ہوئی میرے پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد میرے والد صاحب کو ٹھیکے دار نے یہ کہہ کر بھگا دیا کہ ابھی کام نہیں ہے جب کام ہوگا تو مزدوری کے لیے بلا لوں گا میرے والد صاحب نے ہمت نہ ہاری اور گلیوں سڑکوں سے گتے پلاسٹک اور ردی وغیرہ اکٹھی کر کے بیچنا شروع کر دی اسی طرح وہ دن میں چار پانچ چکر گھر بھی لگا لیتے تھے تاکہ میری پرورش کے لیے میری ماں کو مشکل نہ ہو وقت اسی طرح گزرتا رہا میں اب دس سال کی ہو چکی تھی اور سکول بھی جانے لگی تھی اخراجات بڑھنے کی وجہ سے والد صاحب اکثر لیٹ آتے تھے وہ جب بھی کام سے آتے تو میں اپنا ہومورک اور میری ماں قرآن پاپ یا تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہمارے گھر میں پانی کی اتنی سہولت نہیں تھی کہ والد صاحب رات کو آ کر نہا سکے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی نلکہ وغیرہ نہیں تھا گھر میں پانی والے دو تین کین رکھے ہوئے تھے جو صبح والد صاحب انکل سلیم کی کوٹھی سے بھر کر لے آتے جو اگلے دن صبح تک با مشکل چلتے تھے کام سے آنے کے بعد والد صاحب جب میری والدہ کے قریب آ کر بیٹھتے تو کہتے تمہیں مجھ سے بدبو تو آ رہی ہوگی کیونکہ میں سارا دن کچرے میں ہار ڈال کر گتہ کاغذ اور پلاسٹک وغیرہ اکٹھا کرتا ہوں تو میری ماں کہتی کہ تم میرے پاس بیٹھا کرو مجھے تم سے خوشبو آتی ہے پھر میرے والد مسکر آ کر کہتے یہ تو تمہارا پیار ہے جو تمہیں مجھ سے خوشبو آتی ہے ورنہ سارا دن گرمی میں کچرہ اکٹھا کرنے سے میرے جسم سے آنے والی بدبو سے لوگ مجھ سے دو قدم دور ہو کر چلتے ہیں میری والدہ کو ان سے بہت پیار تھا وہ ان سے کہتی کہ لوگ تمہارے جسم سے آنے والی بدبو تو سونگ لیتے ہیں مگر تمہارے جسم سے آنے والی خوشبو نہیں سونگ پاتے دونوں میں بہت ہی پیار تھا پھر ایک دن میری اور میرے والد صاحب کی غیر موجودی میں گھر میں سانپ آ گیا میری ماں زمین پر بیٹھی تھی جلدی سے اٹھ کر بھاگ نہیں سکتی تھی تو سانپ نے میری ماں کو ڈس لیا سانپ کے ڈسنے سے میری ماں کا انتقال ہو گیا میری ماں کے انتقال کے بعد میرے والد صاحب مجھے بالکل میری ماں کی طرح پالتے رہے میرے اپنے سے پہلے ناشتہ تیار کر لیتے مجھے نماز کے بعد بعد ترجمہ قرآن پاک پڑھا کر ناشتہ کرواتے اور پھر سکول چھوڑ کر خود ردی اور پلاسٹک وغیرہ چننے چلے جاتے چھٹی ٹائم مجھے سکول سے لے کر گھر آ جاتے تازہ کھانا بنا کر کھلاتے اور نماز زہر کے بعد میرے ساتھ مل کر قرآن پاک پڑھتے مجھے ترجمہ بھی سمجھاتے اور پھر اپنے والدین میری ماں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کے بعد سو جاتے نمازِ اثر کے بعد میرے پاس پہٹھتے اور میں سکول کا کام کرتی پھر شان کی نماز کے بعد ہم دونوں باپ بیٹی مل کر کھانا بناتے اکٹھے کھانا کھاتے اور نمازِ عشاء ادا کرتے اور سو جاتے پھر صبح صاحب کا روٹین بحال ہوتی جب میں میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوئی تو میرے والد صاحب کے پاس مجھے تعلیم دینے کے لیے پیسے نہیں تھے انہوں نے کرز لے کر مجھے پڑھانا شروع کر دیا یہاں تک کہ میں نے پولٹیکل سائنس میں ماسٹرز اور پھر ایمفل کر لیا تعلیم کے بعد مجھے جوپ نہیں مل رہی تھی تو لوگوں نے میرے والد صاحب کو کرز کی واپسی کے لیے تنگ کرنا شروع کر دیا ان دنوں میں ایک پولیس آفیسر کے والد کو گردہ ٹرانس پلانٹ کروانے کی ضرورت تھی میرے والد صاحب نے اس پولیس آفیسر کو گردہ بیچ کر میری تعلیم کی خاطر اٹھایا گیا کرز ادا کر دیا جب مجھے والد صاحب کی اس بات کا پتہ چلا تو تین دن تک مجھے بھوک نہیں لگی اور میں والد صاحب کے قدموں میں بیٹھی روتی رہی تین دن بعد والد صاحب گھر شفٹ ہوئے تب پہلی بار میں نے اکیلے کھانا بنا کر والد صاحب کو کھلایا میرے والد صاحب سے ادھیاب ہوئے تو ساتھ ہی مجھے انٹیلیجنس ادارے میں ملازمت مل گئی میں نے والد صاحب کے اجازہ سے ملازمت کر لی میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک خاص مشن پر تھی گھر نہیں آسکی میرے والد صاحب کو کسی ضرورت کے تحت باہر آنا پڑا تو ان کے ساتھ یہ حاصلہ پیش آ گیا جب سے ان کے ساتھ حاصلہ پیش آیا تب سے میرے دل میں ایک انہونی کا دھڑکہ لگا ہوا تھا میں گھر پہنچی تو ان کے حادثے کی خبر ملی میں سارے راستے روتے ہوئے اور ان کی خیریت کی دعائیں مانگتے ہوئے ہسپتال پہنچی اللہ تعالی نے ان کی جان بچا لی میں ان کے نام پر آج آنے والے تمام غریب مریضوں کے ہر قسم کا خرچ برداشت کروں گی میں صدرہ کا عوضہ سن کر مرعوب ہوا اور اسے شادی کی پیشکش کی تو صدرہ نے انتہائی محصب انداز میں انکار کرتے ہوئے بتایا کہ والد صاحب سے پسند کی شادی کرنے کی اجازت ملنے کے باوجود وہ والد صاحب کی پسند سے ہی شادی کریں گی اور بتایا ان کے والد صاحب کا ایک بھتیجہ یعنی صدرہ کا چچا ذات جس کا ایک بازو فیکٹری میں کام کرنے کے دوران مشین میں آ کر کٹ گیا تھا اور وہ یتیم بھی ہے صدرہ کے والد صاحب کی دلی خواہش ہے کہ صدرہ اس سے شادی کر لے لہٰذا میں اسی سے شادی کروں گی مگر میری خواہش میرے والد صاحب ایک بار صرف ایک بار میرے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دے صدرہ نے روتے ہوئے کہا کہ میرے والد صاحب نے آج تک مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ میری زندگی میں ایک بار ایسا موقع لا کہ میرے والد صاحب مجھ سے کسی خواہش کا اظہار کریں اور والد صاحب کے قدموں میں سر رکھ کر کہوں جیسے آپ کے مرضی جیسے آپ کا حکم جیسے آپ کے رضا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب شیئر کریں